آج بنائیں گے ہم رمضان سپیشل محبت کباب کئی دن پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کباب کی فیلنگ کیا ہے تو آج ہم وہ ریویل کر دیں گے آپ بھی ضرور افتیار پر بنائے گا یہ ٹیسٹی اور لذیذ کباب اور سب کو کھلائے گا اس کو بنانے کے لئے ہم ماسٹرڈ آئل میں سب سے پہلے پیاز کریں گے فرائی پیاز میں دو تین لوں گی اور ان کو ہم باریکی سے چوب کرنے کے بعد اچھی سے فرائی کر دیں گے جب تک نہ یہ کرسپی براؤن ہو جائے اور فرائی کر کے نکال کے رکھیں گے ان کو پلیٹ پہ کرسپی ہونے کے لئے چکن کے بریسپیس کا میں نے منس تیار کر رکھا ہے اس میں ہم پھر ایڈ کر دیں گے کچھ مسالے تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں پہلے جنجا گالک پیسٹ میں یہ تین چمچ ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں ہری مرچ ہم اس میں ڈالیں گے آپ کم زیادہ ایڈجس کر سکتے ہیں اور پیاز جو ہم نے فرائی کیے تھے ان کو کرش کر کے ایڈ کر دیں گے اس میں آپ پھر ڈالیں گے ہم اس میں کالی مرچ ایک چمچ اس کے ساتھ ڈالیں گے ہم اس میں نمک ٹیس کے مطابق اور بڑی الائچی کے دانے یہ ملانے کے بعد حل دی جائے گی آدھی چمچ اس میں ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں فریش کورینڈر یہاں پہ فریش دنیا اور چکن مسالہ ایک چمچ ان مسالوں کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور بیچ میں ڈال دیں گے ہم اس میں گی گی بہت ضروری ہے اسے کباب کافی فریش اور جوسی رہیں گے تو گی بالکل بسکپ نہیں کیجئے گا گی ایڈ کرنے کے بعد مکس کر کے ہم انڈا ایک ایڈ کر دیں گے اس میں تاکہ جو یہ کباب ہے یہ پروپرلی سٹک کر دیں کباب کے ہم نے بیز بنا دی اور یہ رہی ہماری ہنگ کرد کشمیری میں اس کو بولتے ہیں جس میں ہم ڈالیں گے فریش کورینڈر ہلکی سی تھوڑی سی ہریمچ اس میں بیاد کریں گے ہلکا سا نمک اور ہلکا سا جالیں گے اس میں بھی جنجہ گالک پیسٹ اور ہماری جو اس کی فیلنگ ہے وہ تیار ہے اب کباب بنانے کے لیے ہم پنچ آؤٹ کریں گے بال اپنے مطابق جتنا ہمیں کباب بڑا بنانا ہے اس کو ہمیں فلیٹ کر دینا ہے اور سینٹر میں ہم ڈال دیں گے اس میں جو ہم نے یہاں پہ رکھی ہے ہنگ کرد اس کی ہم ڈال دیں گے فیلنگ سینٹر میں اچھے سے کباب کو پہلے رول کریں گے تاکہ جو سینٹر کی فیلنگ ہے وہ باہر نہ آئے ہر طرف سے وہ پوری طریقے سے کور ہو جائے منس سے پھر اس کو فلیٹ کر دیں گے ہم ہاتھوں کی مدد سے اب ہم اس کو سیم مسترڈ آئل میں فرائے کر دیں گے ہلکی آنچ پہ ہمیں فرائے کریں گے آپ ان کو دونوں طرف سے سارے کباب کو ہم ایسے ہی سینٹر میں فرائے کریں گے پہلے ایک سائٹ فرائے ہونے دیجے گا پھر جا کر فلپ کر کے سیکنڈ سائٹ فرائے کر دیجے گا تو سینٹر میں سارے کباب فرائے ہو چکے ہیں آپ ان کو گرما گرم سرک کر سکتے ہیں افتیار پہ ہری چٹنی کے ساتھ کافی زیادہ مزے کے بنتے ہیں یہ جب تک آپ یہ ٹرائے نہیں کریں گے آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کتنے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ اسپیشلی کیونکہ اس میں بیچ میں یہ ہنگ کرد کی فلنگ ہے اگر اب چاہتے ہیں میں گرین چٹنی کی سپیشل ریسپی بھی بتاؤں تو کمنٹ کیجئے کر نیچے یس تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ گرین چٹنی جو ہے یہ بھی بنانا سکھاؤں گی نیکس ویڈیو میں فلال کے لئے ہمیں افتاری کے ٹائم ضرور یاد رکھے گا اپنی دعاوں میں یہ سیم ویڈیو میں نے اپنے فیس بک چانل پر بھی چڑھایا ہے کشمیری زبان میں اگر کسی کو یہاں پہ تکلیف ہوگی تو وہ کشمیری زبان میں میرے فیس بک میں بھی دیکھ سکتا ہے تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ کافی زیادہ مزے کی بنتی ہے ابھی تک یہ one of the best ریسپی جاب کباب کی ٹرائے کریں گے تو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ